بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی بیسس پر شریعت کے حکامات کی سٹیڈیز کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں تو ہم سیاست اور جہاد کا ٹاپک چل رہا تھا آج ہم لوگ دعوت دین یعنی آپ نے سنے ہی ہوگا نا کبھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین کی دعوت پہنچائیں تو اس کے لئے کوئی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہے تو اس کی ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو اسی پہ آج چلتے ہیں وہی برین سٹارمی کی طرح کچھ سوالات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اس پہ تاکہ آپ غور کر سکیں دعوت دین ہے کیا اور کیوں دعوت دین کا دائرہ کار کیا کوئی لیمٹ بھی ہے یا انلیمٹڈ ہے جیسے مرضی ہم تبلیغ کرتے رہے دائی میں کون سے اصاف کی ضرورت ہے یعنی جو لوگ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ان کی کیا کیا ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے عام آدمی اور علماء کی کیا کیا رسپانسیبلیٹیز ہیں کہ اس میں یا سب ایک ہی طرح ہی کریں آئیے اب قرآن مجید سے اس کم کرتے ہیں کہ دعوت کی ضرورت کیا بھی کیا ضرورت ہے ورنہ اللہ تعالی خود ہی میسیج پہنچا دیتا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے اس کے لئے دیکھئے قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانے کی قسم یعنی زمانہ ایک ثبوت ہے کہ انسان یقیناً نقصان میں ہے سبائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی نصیت کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نقصانات سے بچنے کے لئے یعنی زندگی میں جو بھی نقصان آنا ہے آخرت میں تو آخرت میں اللہ کے بینفٹ کو لینا ہے ایک تو ایمان لائے نیک عمل کرنے اور نیک عمل کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنے سارے بھائی بہنوں تک ایک حق ایک حق کیا ہے کہ یہ خود قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد آتے ہیں اس کی تلقین کرتے جائیں یعنی میسج پہنچاتے جائیں اور صبر کیا ہے کہ جب کوئی آپ دین پر عمل بھی کر رہے ہیں پھر بھی مشکلات آتی ہیں تو یہی صبر ہے تو اس کے لئے بھی نصیت یعنی خود بھی صبر کریں اگلے کو بھی نصیت نہیں بس یہ یہ کتنے ہی کام نہ مارا آل امران میں دیکھئے تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اب ایسی بہترین امت ہے جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا ہے آپ نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہی سب سے بڑی اچھی امت تو وہی تھے ہم لوگ اب اتنے نہیں ہیں لیکن چلو جس حد تک بھی ہیں تو ہمیں بھی اب یہی کرنا ہے کہ ہمیں اور انسانوں تک یعنی جس جس سے ہمارے کانٹیکٹس ہیں ہم ان تک نیکی کی تلقین کرتے جائیں کوئی برائی بھی بتاتے جائیں کہ یار یہ برائی ہے بس اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ وہ خود بچتے جائیں گے وہ اور نہیں اگر بچتے تو وہ جانے اور اللہ جانے آپ میں سے جو کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرح بلائی کی تلقین دے اور برائیوں سے روکتے رہے جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلا پائیں گے یعنی فرمایے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے کہ جو نیکی کی تلقین کرتے رہے بھلائی یعنی بھلائی کیا کہ وہی نیکی کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں یہ کسی میں مثلا کہ ایتھکس یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے ملنا ہے کسی کے ساتھ کچھ فراڈ نہیں کرنا کسی سے زیادتی نہیں کرنی یہ برائیوں سے وہ ایک تلقین یعنی ایک تلقین کا کام ہی ہے جو ہم پہ ہے تو کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو یہ کرتے جائیں ان کے لئے زیادہ عجر جو کرنا ہے جو اس پہ آئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا لیکن کچھ تو اتنا کر لیں تو یعنی اور اس پہ لیمٹ کتنی ہے لیمٹ وہ یہ ہے کہ جس حد تک آپ کے کانٹیکٹس جہاں تک ہے جہاں پہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ریسپونسیبلیٹی نہیں ہے آپ پہ مزید آگے دیکھئے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ بَعْدٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْطُونَ الزَّقَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اِنَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مومن مرد اور مومن خواتین یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانہ ہے کہ ایک وزڈم اللہ تعالیٰ کی پاس تو بس یہی ہم پہ اتنی وہی رسپونسیبیلٹی دی گئی کہ سارے مرد خواتین ایک دوسرے جس سے جس کا کانٹیکٹ ہو اپنی فیملی ہے دوست ہیں ان ساکھ تک بھلائی نیکیاں بس وہی میسج پہنچاتے جائیں اور بس اور برائیاں ہیں کیا بس وہ اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی کی برائی دیکھتے تھے تو اگلے کو ٹارگٹ نہیں کرتے تھے بلکہ ایک اوور آل لے جا کے بتاتے تھے کہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی برائی ہوتی ہے اس سے بچنا تو اب جس صاحب میں سے ہوئی ہوتی تھی تو ان کو سمجھ آ جاتی یار یہ تو میری بات چل رہی ہے تو وہ پھر خود بچ جاتے تھے تصل طریقہ یہی جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور خود اچھے کام بھی کرتا ہے اس کی یہ بات اس بات سے کون اچھا ہو سکتا ہے اب نیکی کیا ہے ایک نیکی وہ ہے کہ جو بڑی کلیر ہے جو آپ کو خود معلوم ہے ایتھی کلی اور شریعت کے حکمات آپ اب تک پڑھ چکے ہیں نماز روزہ حج زکاة پھر اس کے ساتھ فیملی کے ساتھ جو احکامات ہیں آپ کیا فائنینشل احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکومت کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے وہ ہمارے ریسپانسیبیلٹیز ہیں بس یہ نیکی ہیں پہنچاتے جائیں جتنا آپ کے بس میں آپ چاہے فیس بک سے کر رہے ہو چاہے آپ ایمیلز کر رہے ہو چاہے آپ میسج کر رہے ہو چاہے آپ ورڈسپ میں کر رہے ہو چاہے آپ بیسے ملاقات میں کر رہے ہیں تو یہ ہی نیکی ہیں جو آپ کا آپ کو عجر ملنا ہے فَلَوْ لَكَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهُونَا عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْدِ اللَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ عَنْ جَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبْعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَقَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا قَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِيُ وَهْلُهَا مُسْلِحُونَ پھر کیوں ان قوموں میں جو آپ سے پہلے گدر چکی ہیں ایسے اہل اہل خیر یعنی نیک لوگ موجود تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے تھے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑھتے رہے جن کی سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیا گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ان شہروں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے بشندے اصلاح کرنے والے یعنی اصل وہی اصلاح اب خود یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرانی قوموں کی پورے قرآن پاک میں موضوع آتا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول آئے تو وہ برے عرکت کرتے رہے اب جو ایمان لائے تھے تو وہ پھر نیکیوں کی طرف تلقین کرتے رہے تلقین ہی ہے یعنی تلقین کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک سجیشن کے طور پر دے دیتے ہیں بس یہ ہی ہماری رسپانسیبیلٹی ہے لیکن ہمیں کوئی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم کوئی ڈنڈا لے کے زبردستی ان کو برائیوں سے روکیں بس ان کو ایکسپلین کرتے رہیں سمجھاتے جائیں بس یہ ہی ہماری رسپانسیبیلٹی ہے اب اس کے لئے دائرہ کار سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہر شخص اپنے زیرے ذمہ لوگوں کا جواب دے اور اس سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا ایک فرمایا کہ مران اپنی عوام کا ذمہ دار ہے تو اس سے ان کے بارے میں تفتیش ہوگی مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے تو اس سے ان کے بارے میں تفتیش ہوگی خاتون اپنے خواند کے گھر کی ذمہ دار ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا خادم کے جو امپلائی ہیں اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے تو اس کے بارے میں بھی تفتیش کی جائے گی راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میرے خیال میں آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ بیٹا آپ نے باپ کے مال کا ذمہ دار دیا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ میں سے ہر ایک اپنے دائرہ کار میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی رسپونسیبیلیٹی وہی ہے کہ جہاں تک آپ کا جتنا کانٹیکٹ ہو اب ظاہر ہے کہ جو خود حکمران ہے تو اس کا تو پوری قوم کے ساتھ ہے پوری قوم تک تلقین تو کرتا جائے نا عام آدمی وہ اپنی فیملی تک ہے خاتون بھی اپنی فیملی تک ہے اپنے خواند کے ہاتھ تک ہے امپلائی ہیں تو چلو ان کو اتنی بس رسپونسیبیلیٹی ہے اس کے فنڈ کو منیج کرنے کی اس کا ہی چلے گا اس کی رسپونسیبیلیٹی ہے اور پھر بچوں کی بھی مثال مل گئی کہ بچوں کے بھی وہ اپنے پیرنٹس کے فنڈس میں آ جاتا ہے نا معاملہ ان کا تو ان کا پوچھا جائے گا تو بس ان سے ہمیں بچنا ہے تو بس چینب یہ حکمات ہیں عبدائی میں کون سے اصاف ہونے چاہیے کون سی صلائیتیں ایسی ہونی چاہیے یہ وہی سوالتہ میرا پہلی چیز تو یہ کہ خلوص خلوص نہیں ہے تو پھر کوئی دعوت کسی کام کی نہیں ہوتی خلوص ہو کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کرنے آ رہے ہو ان کو اپنا کوئی اب مرید بنانے نہ جائے بلکہ بس اللہ کا میسیج پہنچائے جس چیز دعوت دینی ہے اس کا پورا علم بھی دو ورنہ یہ نہ ہو کہ دین کے احکام کا پتا نہیں ہو اور ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ اس کے لئے کوئی نہیں بلکہ پہلے وہ سمجھ لیں پڑھ لیں عالی اخلاق سے متصف ہوں کہ کون کون سے ایتھکس احکامات ہیں یہ پورا قرآن اس میں ہی چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی پہ تو کچھ ایگزیمپل کے طور پر کچھ آیات آپ کے سامنے حرص کر دیتا ہوں فَبِمَا رَحْمَةً مِرْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُوَنْهُمْ مَسْتَغْفِرْ لَهُمْ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے اگر آپ تندخو سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے جر جمع نہ ہو پاتے لہٰذا انہیں معاف کیجئے اور ان کے لئے بخشش کی دعا کیجئے یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اور پیار سے کرتے تھے یہ حدیث میں ہمیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رسول کو بھی ایسا کیا ہے تو پھر اب ہم لوگوں کو کہاں اجازت ہے کہ ہم اٹھ کے ڈنڈا پکڑ کے تو وہ وہ کریں یہ ایک لطیفہ ہے کہ بزرگ جو ہے نا وہ بڑی سختی کرتے ہوتے تھے اپنی وہ فیملی میں تو ایک بار ایک وہ پوتے نے کہہ دیا کہ دادا جی اب یہ ہمارے گھر میں ہار کوئی فنڈامنٹل ہو گئے اب وہ دادا جی ظاہر ہے کہ وہ کوئی انگلیش تو نہیں انہیں آتی تھی کہتے ہیں اور نہیں بھے یہ فنڈامنٹل نہیں میں ڈنڈامنٹل ہوں کہ وہ بڑی سختی سے اپنے پوتے پوتیوں پر بڑی سختی کرتے تھے تو یہ غلط طریقہ کسی کی غلطی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام پر ٹارگٹ نہیں کرتے تھے بلکہ اوورال اپنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں کہ نماز میں سب کو وہ فرماتے تھے کہ اس نماز میں تو آپ ضرور آ جائے کریں مسجد میں اور پھر ساتھ وہ کرتے تھے کہ بھئے ہمارے ہاں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے تو اس سے ہمیں بچنا ہے بس اتنا بتاتے ہوتے تھے اتنی محبت سے اور جن سے غلطی ہوئی ہے وہ اگر خود آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتے بات کہ جناب مجھ سے ہوئی ہے تو آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو یہ اس کنا کو معاف فرما دے اور بتا دیتے بھائی ہاں اندہ اس سے بچی ہے بس یہ ایک طریقہ ہے دعوت کا اب یہ دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اِذْ هَوَائِ لَا فِرْعُونَ اِنَّهُ تَغَا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ آپ دونوں علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ دونوں فراؤن کے پاس جائیے کہ وہ سرکش ہو گیا اس سے نرمی کے ساتھ بات کیجئے گا شاید کہ وہ نصیت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے کہ ہو سکتا آپشن ہو اور یہ بھی ہو سکتا اللہ کا تو پتہ ہی تھا کہ اس نے نہیں ماننا لیکن پھر بھی اس فراؤن پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی آیا کہ آپ اللہ کا میسیج کو نرمی کے ساتھ بلکل محبت اور پیار کے ساتھ پہنچانا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور حروض علیہ السلام نے ایسے ہی کیا پھر مدو کون ہے کہ جس تک آپ دعوت پہنچا رہے ہیں وہ شخص تو اس آدمی کے لئے بھی دعا کریں یہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا سیمم پہ بھی آتا ہے اے رسول آپ تو شاید اگر انہوں نے اس بات کو نہ مانا تو اپنے آپ کو افسوس کرتے ہوئے ہلاک کر بیٹھیں گے تو بھی یہ نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا بھی آپ اتنا اپنے آپ پہ دکھ آپ نہ لگائیں کچھ نہ کریں بس صرف میسیج پہنچا دیں اللہ تعالیٰ کا اور وہ قرآن پاک پڑھ کے سنا دیتے ہوتے تھے بس یہی بات پھر ہمارے ہاں صبر بھی ہونا چاہیے ظاہرہ اگلا نہیں مانے تو نہ مانے بس وہ جانے اور اللہ جانے آپ نے اللہ کا میسیج پہنچا دیا آپ کی رسپونسیبلیٹی پوری ہو گئی حکمت عملی سے کاملے حکمت عملی یہ وہ ایسی ہونی چاہیے دعوت کی کہ آپ پیار محبت سے وہ میسیج پہنچائیں اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں کچھ اور بھی جن سے کانٹیکٹ آتے ہوں کوئی آپ کے فیس بک میں ہوتے ہوں چاہیے پرسنلی ہوتے ہوں آپ کے کلاس فیلوز ہوں آپ کے کولیگز ہوں ان تک آپ بس کوئی نہ کوئی ایک اچھا اس کے لیے کوئی زیادہ لمبی تقریر نہ کریں یا آپ مجھ پہ بھی تنقید کریں گے کہ میں لمبی تنقید کر رہا ہوں تو بھی وہ میں تو ظاہر ہے ایڈیوکیشن ایک کو پڑھا رہا ہوں نا فکا اور تو اس میں تو ظاہر ہے لیکچر تو لمبے ہوتے ہیں تو لیکن جب آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو بس چند منٹ کے لیے ہی وہ بات کر لیں کہ ہم بھائی ہمارے آ جانا یہ ایسی برائی ہوتی ہمیں اس سے بچنا چاہیے بس اتنی بات اگلے کے نام پہ نہ کریں کہ یا تم میں یہ برائی یہ نہ کریں ورنہ ہوگا کیا کہ اگلا زید میں آ جائے گا تو پھر دعوت آپ کی ناکام ہو جائے گی محبت سے پہنچائے آپ اچھا اب مزید اب یہ دیکھئے یہ قرآن مجید سے ہی ہمیں طریقے ہی اب اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بتایا ہے تو سیم ہمارے ساتھ بھی یہی ویلیڈ ہوتے ہیں کہ خود دین پر عمل کریں اور اچھے کردار کا مظاہرہ کریں یعنی خود بھی آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں بھائی تو خود بھی تو پڑھیں نا خود پڑھنا رہے ہیں اور اگلوں کو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا دعوت ہے اللہ کے راستے میں کی طرف حکمت اور بہترین نصیت کے ساتھ بلائیے ایک بالکل وزڈم کے ساتھ لوجیکل طریقے سے بات کریں اور بہترین نصیت ایک اچھی بات خوبصورت طریقے سے محبت کے ساتھ کریں اس کو ایکزیمپلز خود حدیث میں آپ کو مل جائیں گے اور مزید آپ سکولرز کی بھی آپ پڑھیں تو کئی سکولرز نے اس میں بڑی محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ اگلوں کے جو میسیج پہنچاتے ہیں کئی مسجدوں کے امام صاحب بھی کچھ ایسے کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ ذرا سخت کرتے ہیں تو سخت ہی نہ کریں بس اصل یہ ہم پہ حکم ہے دوسروں کے نصیت کو قبول کریں اہل ایمان آپ لوگ کیوں وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں اللہ کے نزدیک یہ سخت نہ پسندیدار کہتے ہیں کہ آپ وہ بات کہیں جو کرتے نہیں یعنی جو نصیت آپ دوسروں کو کر رہے ہیں تو خود بھی تو عمل کر رہیں مدو پہ مسلط نہیں اب اپنے پسندید کی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہاں یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جو ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہی دیا گیا کہ بھی آپ ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے آپ نے صرف میسیج پہنچانا اس کے لئے آپ پرانی انبیاء کرام علیہ السلام کو پڑھ لیں تو مجورٹی میں آپ دیکھیں گے کہ چند لوگ یہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور مجورٹی نہیں ملما ہے تو نہیں مانے تو وہ جانے اللہ جانے اور وہ اللہ تعالی ہدایت اسی کو دیتا ہے کہ جس کی نیت درست ہو جو ہدایت لینے نہیں چاہتا اور صرف کرپشن اور فراوڈ ہی کرنا چاہتا تو جائے اور وہ جانے ٹھیک ہے گورنمنٹ ایکشن لے جی وہ ٹھیک ہے آپ بھی دے دیں پولیس تک پہنچا دیں کسی کا فراوڈ اور پتا چل جائے آپ کو لیکن ہم لوگ کوئی ایکشن نہیں کر سکتے لیکن بعض لوگ اب وہ فنڈیمنٹل نہ بنیں تو بس وہ غلطی جو ہے اس کو حرام سے پیار محبت سے بس وہ میسیج پہنچا دیں وہ جانے اور اللہ جائے کسی پہ کوئی زبردستی مسلط نہ کریں دعوت دین میں اب یہ ایک سوال آتا ہے کہ عام آدمی اور جو علماء اہل علم سکولرز جو دین کے ہیں ان میں کوئی فرق ہے عام آدمی کے رسپونسیبیلیٹی تو بس یہی ہے کہ اپنی فیملی دوست کولیگ رشتہ دار جہاں جہاں تعلق ہے بس وہاں تک نیکی کو پھیل آئے ایتھکس بس وہ کریں کوئی غلطی اگر نظر آئے تو اوورال بس ایک میسیج پہنچا دیں that's it اتنی ہے لیکن اہل علم جو سکولرز بن رہے ہیں اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے وَمَا قَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْ قَافَ فَلَوْ لَا نَفَرَ وَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَّقَّهُ فِي الدِّينِ وَلْيُنْظِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اہلِ ایمان کے لئے یہ تو ممکن نہ تھا کہ وہ سب کے ساتھ دین سیکھنے اور سکھانے کے لئے نکل گڑے ہوں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ معاشرے کے ہر طبقے میں سے ایک گروہ نکلے اور یہ لوگ دین میں گہری بصیرت حاصل کریں اور اس کے بعد واپس آ کر اپنی قوم کو ایک خبردار کر لیں تاکہ یہ لوگ مختاط ہو کر آخرت کی تیاری کریں تو بس کولرز کی یہ رسپونسیبیلٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ بھی ہر معاشرے میں ہر طبقے میں جو بھی ہو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے ہوتے تھے آج کل ٹھیک ہے کہ مختلف شہر ہیں یا گاؤں ہیں وہاں کے لوگ میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ یہ دین کو پوری ڈیٹیل سے ڈیپٹ کے ساتھ پڑھ لیں پڑھ کے اس کے بعد پس اپنی قوم کو ایک وہی جو نیکیاں ہیں وہ پہنچاتے جائیں جو غلطیاں ہیں وہ بتاتے بس چلے جائیں that's it یہ تنہی کا اب ہم پہ کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں پہ بھی نہیں کی کہ وہ کسی پہ مسلط کر کے اور ان کو لازمی وہ جناب ان کو نیکی کی طرف زبردستی کروالیں وہ کر بھی نہیں سکتے یہ ہر آدمی جو جو نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہی آ سکتا ہے تو یہ جو سورہ توبہ کی یہ آیت ہے اسی کی basis پہ ہی میں نے یہ اسلامی کے studies کہ یہ جو books اور lectures ہیں اسی basis پہ ہی لکھیں کہ جتنا مجھے آتا ہے تو میں نے شیئر کر لیا اپنے بھائی وینوں سے جو جو بھی دین کے عالم بننا چاہیں تو وہ انہی لوگوں کے لئے پڑھ لیں that's good اور جو ایک عام آدمی ہے کہ وہ scholar نہیں بن سکتا تو تھی کہ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں لیکن کم از کم دین کے جو basic حکمات ہیں یعنی قرآن ہے اور ethics ہے جو عادیس میں میں ملتے ہیں بس وہ ایک بار پڑھ لیں تو آم آدمی کے لئے اتنا ہی کافی ہے دین پر عمل اس کے لئے کوئی زیادہ نہیں ہے کوئی ایک دو مہینے کے اندر اندر وہ دین کو سمجھ لیتا ہے آم آدمی لیکن جو scholar عالم بننا چاہ رہے ہیں ان کے لئے ذرا زیادہ لمبی studies ان کو کرنی پڑتی ہیں تو جناب دعوت میں یہ حکام آتی ہیں میں آپ کی limits ہی ہیں اب جو سوالات ہیں بلا تکلف email کر لیں ان books کو فقہ کی آپ یہاں سے download کر لیں جو سوالات ہیں email کر لیا کریں تو اب almost یہ پہلی book مکمل ہو رہی ہے اگلے lecture میں انشاءاللہ یہ پورا complete ہو جائے گا جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا لگا